اسلام علیکم آج آگا زینجان آپ کے خزمت میں ایپل کیک کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے یہ بہت ہی زبردست کیک ہے اور بچے تو بہت شوک ہی صحیح کھاتے ہیں تو ہم اس کو جو اینا ایک رونڈ سرکل میں بنائیں گے اور ایک جو اینا فلیٹ سرکل میں بنائیں گے آپ نے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تو شروع کرتے آئیں ہم جو ریسپی ویور سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے جو انگریئنٹس چاہیئے اس میں جو اینا میدہ فسٹ ہے پلین فلاور تین سو گرام ساتھ میں ہمیں چاہیئے شوگر شوگر ہمیں چاہیئے اس کے لئے ڈیٹھ سو گرام اور ہمیں چاہیئے ملک پچاس گرام اور ہمیں چاہیئے اس کے ساتھ بٹر مکھن ساٹھ گرام ہمیں چاہیئے بیکنگ پاڈر سولا گرام اور ہمیں چاہیئے ہوں گے دو عدد ایپل اور ہمیں چاہیئے تین عدد لارچ ایکس انڈے سب سے پہلے ہم اس میں انڈے توڑ دیں گے ٹھیک ہے انڈے ہمارے بول میں آ چکے ہیں اب اس کو دے ڈے 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 یہ ہمارا اچھی طریقے سے چھنی کے ساتھ جو ہے نا مکس ہو گئے اب ہم نے اس کے اندر ملک لان دی ملک بھی مکس ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے بٹھر ڈال دی بٹھر آ چکے یہ ہمارا جو ہے نا اچھی اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے نا مہدہ پین فاور آدھا کر کے ہم نے ڈالنے یہ آدھا ہو چکا ہے اور باقی جو ہے پین فاور مہدہ وہ بھی ابھی ہم اس میں مکس کر دیں گے بٹھر ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو ہے نا ہم نے بیکنگ پورڈر جو ہے نا ڈالا ہے بیکنگ پورڈر ہمارا آ چکا ہے بٹھر ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر سیپ کاٹیں گے اب جو دو عدد ایپل سے سیپ وہ اس میں سے ایک ہم نے کاٹ لیا ہے اور کاٹ کر کے ہم نے اس بیٹھر کے اندر مکس کر دی ہے اور ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اب ہمارا بیٹھر بلکل جو ہے اندر رہ لیا ہے جو دوسرا عدد سیپ ہوئے گا وہ ہم اس کے فرمے کے اندر جو ہے نا اچھے طریقے سے جیسے سلات کاٹی ہوتی ہے باریک باریک سیپ کو اس طرح سے لکانا ہے سیپ کو ہم نے اچھی طریقے سے یہاں ڈیکوریٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کے باٹم میں اس کا فرما ہے اب اس کے اندر جو ہے نا ہم بیٹھر جو ہے نا لانا شروع کر رہے ہیں اس کے باٹم میں بھی ہم نے سیپ لگایا تھا ایپل لگایا تھا اور اس کے اینڈ میں بھی ہم نے ایپل لگا لیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا چینی کو جو ہے نا آپ سپرنکل کر دیں اس گوٹ ہمارا سب کچھ ریڈی ہے اوون ہمارا ون ایٹی پر ہم نے پری ایٹیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے اوون کے اندر رکھنا ہے یہ ابھی اوون کے اندر ہم نے رکھ لیا ہے 45 منٹ تک کے لیے یہ اوون کے اندر رہے گا یہ 45 منٹ کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے اس کے اندر لو بھئی ہمارا جو ہے نا ایپل کیک ریڈی ہو گیا ہے ٹائم میں اس کا پورا ہو چکا ہے اب نکال کر کے دیکھتے کیسا ہے اچھا ناظرین جو ضروری ٹپس دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ٹوٹ پک سے جو ہے نا آپ نے کیک کے اندر ایسے ڈال کر کے چیک کرنا ہے اگر اس کا بر اس کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے ساتھ بر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیک بلکل ریڈی اور پک چکا ہے ہمارا کیک جو ہے نا ریڈی ہو گیا ہے یہ جو ہے نا ہم نے فلیٹ سٹینسل میں بنوایا اور وہ دوسرا کیک جو ہے نا ہم نے سلیکون کے سٹینسل میں بنوایا تھا پھر بلکل ریڈی ہو کر کے پک کر کے آگیا اسے ہم نے دو کیک کا جو ہے نا وہ بیٹر تیار کیا تھا ایک ہم نے جو ہے نا فلیٹ بنایا ہے اور ایک ہم نے رونٹ سلکر میں بنیا ہے تو دونوں ہم نے سوچا کہ وہ اپنے ناظرین کو پریزنٹ کرا دے اور اس کی انگریڈنس اور اس کی انگریڈنس سیم ایکول ہیں یعنی کہ اس میں زیر اور زبر کا فرق نہیں ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے نا انشاءالعزیز بہت آپ انجوائے کریں گے اگر آپ اپنے گھر میں یہ کیک ٹرائی کریں گے بنانے کی ایپل کیک سپیشل ایک ایپل کیک ہا تو ناظرین آپ نے ہمارا رونٹ سرکل کیک بھی دیکھ لیا اور ہمارا فلیٹ کیک بھی پریزنٹ ہے اور سیم انگریڈنس ایکول کونٹیٹی جو ہے نا دونوں کیکس میں جو ہے نا جو ہے نا الگ الگ سٹینسل کے اندر جو ہے نا ہم نے پریزنٹ کرا کر کے دکھائیں تو یہ کیک کے پیسز کر لیتے ہیں جسٹ فار ٹرائیز کیک تو دھوڑ رہا ہے خوشی سے بھائی یہ دیکھیں زبردست ہے اب اس کو جو ہے نا ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم 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 واہی واہ کیا بات ہے زبردست یہ کیک ہمارا فرمے سے نکل آیا ہے اور اب اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا چینی جو ہے نا وہ چھانی سے ڈالنا ہے چھانی سے ڈالنا ہے چھانی سے ڈالنا ہے بزراک ارب рисق چھانی اس لیتی بزرگ یہ ہمارا کیک بلکل تیار خوبصورت اپل کا اور یہ ہم کھائیں گے بھی تو زبردست تیزتی کیا ہی بات یہ رسیپیاں بنا ہیں کھا کے انجوائے کریں لو تو کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میری طرف سے اللہ حافظ لو تو کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے میری طرف سے اللہ حافظ